اسلام علیکم ایراد میرا نام محمد ندیم اور ندیم گولای یوٹیوب جانال سے آپ سے مقاتب ہوں اچھا دوستو کافی دوست ایسے بھی ہیں جو کہ میری ویڈیوز پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کامنٹ سیکشن میں کہ آپ نے اگر یہ اٹریکٹر بیجنا ہی نہیں ہے یہ مرڈل تو آپ ان مرڈل کی ویڈیوز کیوں بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر تو بھائی لازم تھوڑی نہ ہے کہ جو بھی چیز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے وہ فارس سے لازمی سے ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی ابو بھائی یہ مرڈلز بنا کے سیل کیوں نہیں کرتے آپ اس ویڈیو میں جس کا لینک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو جواب مل جائیں گے تو کافی دوست ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ اٹریکٹر ابو بھائی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس بارے میں کچھ دنوں پہلے دوستو میں نے یہ پوسٹ کی تھی کہ یہ اٹریکٹر ہاتھوں سے بنایا گیا ہے یا فیکٹری میں بنا ہے تو دوستو نے اسی پوسٹ پہ کامنٹ کی ہیں کوشش کروں گا کہ سب دوستوں کے کامنٹ میں اس ویڈیو میں پڑھ سکوں سب سے پہلا کامنٹ کیا ہے رانا مبشر حسن صاحب نے یہ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی دوست احباب اس ٹریکٹر کو لینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں اوہ بھائی رہنے دیں اتنی منتیں ہم خدا کی کر لیں تو وہ بھی بارش دے دیتا ہے یہ انسان ہے کہ اتنا اپنے آپ کو سمنتا ہے اور ویوز لینے کے لیے عوام کا دماغ خراب کیا ہوا ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس نے خود بنایا ہی نہیں ہے اور دوسری بات کہ آپ لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے چھوڑیں یار چینہ سے جیسا مرضی اچھے سے اچھا ٹریکٹر آپ منگوا سکتے ہیں بلکل بھائی چینہ سے کوئی بھی چیز آپ منگوا سکتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنے اس مارڈل کی یا اس مارڈل کی یا اس طرح کے دوسرے ابو بکر بھائی نے جتنے بھی اپنے ہاتھوں سے یہ مارڈل بنائے ہیں یہ انہوں نے خود ہی بنائے ہیں مباشر بھائی اور بنا کر سیل کیوں نہیں کرتے یہ اس ویڈیو میں آپ کا جواب مل جائے گا آپ دیکھنا چاہیں یا جو دوست بھی دیکھنا چاہیں تو یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے دوستو دوسرا کمنٹ کیا ہے وکار مراد خان گولا ہاتھوں سے بنا ہے لیکن ما شاء اللہ مہارت اتنی ہے کہ فیکٹری بھائی لگتا ہے بہت شکریہ وکار گولا سبب بکر بھائی کی واقعی میں ما شاء اللہ کے ریٹیویٹی ایسی ہے اللہ پاک نے انہیں ایسا ہنور دیا ہے کہ لوگ یہ یقین کر ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹریکٹر انہوں نے ہاتھوں سے بنایا ہے اتاولہ خان لکھتے ہیں یہ تو آپ کسی کو بھی نہیں دیتے تو اتاولہ خان بھائی مجبوری یہ ہے کہ ان مادلز کی بیس پہ ہم یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں دو سے تین ہمارے یہ چینل ہیں اسی وجہ سے ہم یہ مادل کسی کو بھی نہیں دے پائیں گے اور نہ ہی اس جیسا نیا بنا کے ہم سیل کر پائیں گے تجمل حسین لکھتے ہیں مجھے تو سافٹ ویئر کا کمال لگتا ہے نہیں بھائی یہ اصل میں ہی یہ چھوٹے منی ٹریکٹر ہیں جو کہ ابو بکر بھائی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے پھر سے اتاولہ خان لکھتے ہیں کہ بھائی ایک فیئر ٹریکٹر بغیر ریموٹ کے ہی بنا دیں تو اتاولہ خان بھائی یار کاش کہ یہ ممکن ہوتا ہے ابو بکر بھائی آپ کو بنا کے یہ دے سکتے ابھی تک تو ابو بکر بھائی بنا کے نہیں دے رہا ہے مستقبل میں اگر انہوں نے ارادہ کیا تو آپ کو ضرور انشاءاللہ بنا کے دیں گے حسین باکش لکھتے ہیں کہ فیکٹری تو بھائی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ فیکٹری میں نہیں بنا آپ ابو بکر بھائی کی یہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں صاحب زادہ ابو البرکتی لکھتے ہیں کہ یہ ہینڈ میٹ ہے صاحب زادہ ابو البرکتی آپ کا بہت دو شکریہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے رحمان علی لکھتے ہیں کہ یہ فیکٹری میں بنا ہے بھائی آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ ابو بکر بھائی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے بھائی مبشر علی لکھتے ہیں بھائی اس کے ٹائر بنانے سکھا دو جی بھائی کوشش کروں گا ابو بکر بھائی جب بھی کسی نئے مادل کے ٹائر بنا رہے ہوں گے تو اس کی ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں اس سے آپ دوستوں کو یہ جاننے کو ملے گا کہ ابو بکر بھائی ٹائر کے اس طرح بناتے ہیں انشاءاللہ ضرور بھائی محمد ساکیب گلزار لکھتے ہیں کہ برو جہاں سے مرضی بنا ہو ہمیں کیا آپ نے کونسا ہمیں بنا کر دینا ہے مذہرات کھاؤں بھائی کاش کہ یہ ممکنہ تاکہ صاحب زیادہ ابو البرکتی بھائی لکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اور چنگی بھینس گاؤں والوں کے پاس زیادہ دیر نہیں رہتی باقی آپ سمجھدار ہیں تو بھائی دعا کریں ہم گاؤں والوں کے پاس اچھی بھینسیں رہیں نہیں آ رہے ہیں یہ مادلز ہمارے پاس ہی رہیں کیونکہ اس سے ہم یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے ہمیں کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جاتی ہے تو بھائی آپ سے دعا کی درخواست ہے آپ دعا کریں کہ یہ مادلز ہمیشہ ہمارے پاس رہیں قاسم گجر بھائی لکھتے ہیں آپ کا بھائی ضرور ٹریکٹر والی فیکٹری میں کام کرتا ہوگا نہیں بھائی ابوکر بھائی نے کبھی بھی ٹریکٹر والی فیکٹری میں کام نہیں کیا ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے انہیں ایسے انہوں سے نواز آئے کہ اگر وہ یہ ٹریکٹر تیار کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے ہاتھوں سے بنایا ہے مبشر نظیر خان لکھتے ہیں میں کوئی نہیں پتہ میں کوئی ہوئے یہو ٹریکٹر پونتا میرا یار ہی ہاں سہیں اب میں تیار ہوں ابوکر نیدنہ عمر خان لکھتے ہیں ماشاءاللہ ابوکر خان تیری زندگی دی خیر ہوئے جیش بہت شکریہ عمر خان آپ کا ابوکر بھائی کو اللہ پاک سلامت رکھے اچھا دوستو میں نے ایک ویڈیو کا ٹیٹل یہ رکھا تھا کہ ایسے شہزادے بیچنے کے لئے نہیں ہوتے تو اس پہ مدسر ساہر ایمنٹ کرتے ہیں پھر یہ دیکھنے کے لئے بھی نہیں ہوتے تو بھائی دیکھنے کے لئے ہوتے ہیں یار کیا ہو گیا یہ تھے چاند دوستوں کے کامنٹس میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام دوستوں کو ریپلائی کروں تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو امیدہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر کوئی بھی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے میں ماذرات کھا ہوں ملیں گے میری نئی آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے